نمتکار آپ دیکھ رہے ہیں سوراج ایکسپریس اور میں ہوں شرط باگلہ آئیے دیکھیں چھتیز گڑھ ایکسپریس راجنگاہوں میں مہاراست سیما سے لگے سیتا کوٹا کے پاس پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مدد ہوئی جس میں ساتھ نقسلیوں کو مار گرائے گا ہے اس میں پانچ مہلہ اور دو پرش نقسلی شامل ہیں راجنگاہوں پولیس کو ملی سوچنہ کے مطابق چھتیز گڑھ اور مہاراست سے لگے شیر پار اور سیتا کوٹا پہاڑی کے پاس نقسلیوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور سوچنہ کے ادھر پر پولیس موقعے کے لیے روانہ ہوئی اس دوران پہاڑی پر پولیس کو آتے دیکھ نقسلیوں نے انگرہ دھن فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ میں پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی اور ساتھ نقسلیوں کو مار گرائے گا ہے نقسلیوں میں پانچ مہلہ ہیں اور دو پرش نقسلی شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجنگ گاؤں سرکشابل اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئے اور محبیت کی سوچنہ پر یہ کاروائی سرکشابلوں کے دورہ کی گئی اور اس مڈبیڑ میں ساتھ نقسلی دھیر ہو چکے ہیں ان میں سے پانچ مہلہ ہیں اور دو پرش نقسلی بتائے چاہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجنگ گاؤں میں آج دو پہر کو سرکشابل اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئی تھی جس میں سرکشابلوں نے ساتھ نقسلیوں کو دھیر کر دیا حالانکہ اس میں تین جو سرکشابل کے جوان ہیں انہیں بھی چھرنے لگے ہیں ان کو بھی چھوٹ لگی ہے جس کے کارانوں گھائل ہوئے ہیں اور انہیں پراتنک اپچار کے لیے ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے سرکشابلوں نے نقسلیوں کے بیچ مدبیڑ ہوئی تھی اور اس میں پانچ مہلہ اور دو پرش نقسلی شامل تھے جن کی موت اس میں ہو گئی ہے اور مقبیر کے سوچنے پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تھی اس دوران پولیس کے جو تین جوان ہیں انہیں بھی چھرنے لگے ہیں اور جیسا کہ ڈی جی پی ایم ڈی عوستی نے بتایا تھا ڈی ایم عوستی نے بتایا تھا کہ اس مدبیڑ میں جو تین جوان جن کو چھرنے لگے ہیں انہیں اپچار کے لیے ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور ساتھ میں یہ پوری کاروائی مقبیر کی سوچنے پر کی گئی تھی ہمار ساتھ ازار جنگر کے لیے منوج جوٹ چکے ہیں منوج جس طرح دیکھا جائے کہ آج راجنان گاؤں میں سرکشہ بال اور نقشلی کی بیچ مردہ ہوئی تھی اس میں پانچ مہیلا نقشلی اور دو پروش نقشلی مارے گئے ہیں اور ابھی کیا کچھ اپڈیٹ ہے جیسا کہ دی جی پی نے بھی پریس کونسنس کا ساری جان کری جی تھی اس میں بھی کیا کچھ نقشلی مارے گئے ہیں پوچھے پچاس لاکھ روپے کا انعام تھا جب ستیز با امد بردیس میں کاری رسے لو جی کیا لگتا ہے جس طرح ہم بات کی جائے کس طرح سے مقبیر کی سوچنے پر یہ کاروائی کی گئی پولیس کے سرچنگ ابھیان کیونکہ جیسا مانا جائے کہ جو شہیدی سفتہ چل رہا تھا اس کا آج آخری دن تھا اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کس طرح سے پولیس کی رڑنی تیار کی گئی تھی جس کے جلتے ہیں ایکشن لیا گیا یہ کافی دنوں سے پولیس نے رڑنی تیار کر کے رکھی تھی اور ان کو سوچنائے بھی پرابت ہو رہی تھی یہ بہتر جکسہ سائیڈ میں سے یہ سوچنہ آئی تھی بہتر کی بہتر کی بیچ نکسلی ہونے کی سوچنہ تھی تو اس کو بھیر کے مرکے پر سے مہاراست اور سکتیز در یہ چاروں تینوں نے مل کر اس کو بھیر کے ہی انجام دیا ہے کیا رکھتا ہم نے اسے کاروائی کے دوران ہم بات کریں تو سات نکسلی ماری جانے کی سوچنہ تو مل رہی ہے اور اس میں اور کتنے ایسے نکسلی تھے جو فائرنگ کر رہے تھے جو کہ یہ فرار ہوگا کو ایسی بھی کوئی سوچنہ مل رہی ہے کیا جی 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 سات نکسلی سے دھائل ہونے کی بھی سوچنہ ہے جی چلے بہتر دنیواز منوزہ ستمان جانکاری کے لیے ادھر